اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ عمل کس کتاب میں ہے کیا یہ حدیث میں آتا ہے اس کی ذرا تفصیلہ بتائیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل کیا ہے یہ بتا دوں میں آپ کو یہ حدیث مبارکہ میں عمل موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن تین سو مرتبہ یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کتنا آسان ہے سبحان اللہ و بحمدہ یہ تین سو مرتبہ پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ شخص مرے گا جو یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل فرمائے اسے امام غزالی نے مکاشفت القلوب میں بیان کیا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے اس کے لحاظ سے پیج نمبرز ویری ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو باب بتا دیتا ہوں اس کا جو باب ہے وہ فضائل عید الفطر کے تحت آپ نے اسے بیان کیا ہے اور آگے اس کا ریفرنس دیا ہے آپ نے اس میں باب ہے اس کے جلد نمبر ایک صفحہ 229 پر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے تو مکاشفت القلوب میں بھی موجود ہے اور آگے نزہت المجالس کا ریفرنس بھی موجود ہے تو عیسال سواب کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے تین سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھنا ہے اور نیت کیا ہوگی کہ مسلمان مردوں کی روحوں کو اس سواب اس کا سواب جو ہے وہ ہدیہ کرنا ہے تو ہر ایک مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے یہ انوار کیا ہے یہ نور کی جمع ہے اب وہ نور کس کیفیت میں داخل ہوں گے یہ میرا اللہ جانتا ہے یعنی اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں نازل ہوں اور اس پڑھنے والے کو جو اتنا زیادہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں دیکھو نا جب آپ دوسروں کا خیال کرتے ہو نا تو رب پھر آپ کا خیال ایک سپیشل طریقے سے کرتا ہے تو یہاں ایک سپیشل طریقہ یہ ہے جو کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہی عاملہ ہو جائے گا جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو برزخ میں اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل ہو جائے گا تو رب تعالی کا ذکر کریں رب تعالی سے مانگیں اسی کی ذات ہے جو دینے والی ہے بس یاد رکھنا ہمیش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ